صحابہ کی تکلیفیں ہیں حد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان کے چچان کو چٹائی کے اندر لپیٹ کے مار رہا ہے مصب ابن عمیر ہے جو انتہائی ناز و نعمت میں ان کو شہزادہ کہا جاتا تھا کہ ان کے کپڑے اور دو دو سو درم کیے چادرے پہنتے تھے اور ایسے ناز و نعمت میں پالے گئے تھے کہ ان کے لئے ریشن کے لباس اور ان کے پورے مشہور جو آتا ہے کہ یہ مکہ مگرمہ کے اندر نوجوان جو ہوتے تھے وہ مصب کے فیشن کو فالو کرتے تھے مصب یہ چیز پہنتے تھے پھر مگہ کے نوجوان وہ پہنتے تھے اور ابڑے اس کے ساتھ تھے ان کو جب یہ اسلام لے کر آئے تو ان کی والدہ نے حالانکہ ماں کتنی کا دل نرم ہوتا ہے ایسے ان پر سختی کی ایسے ان پر سختی کی کہ بالکل خانے پینے کا محتاج کر دیا ایک دفعہ یہ گزر رہے تھے نا تو انہوں نے چادر پہنی رہی تھی اور اچھا اتنا ان پر سختی آئی تو یہ نازل احمد کے پہلے آدمی پر تو جب سختی آتی ہے تو اس کے اور تو آدھی نہیں تھے ان چیزوں تو کہتے ہیں کہ ان کی جلد اس سختیوں کی وجہ سے اس کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے اور دھوب کی وجہ سے ان کی جلد ایسے اتر گئی جیسے کہ سام کی کینچلی اترتی پوری جلدی اتر گئی اور کہتے ہیں کہ دفعہ یہ جا رہے تھے تو دو چادریں پہنی ہوئی ہیں اور اس کو کانٹے سے اس کو آپ سے جوڑا باتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آسلو آگئے کہ وہی مصابعہ جو ایک زمانے کے اندر مکہ میں اس طرح چلتا تھا حضرت بلال جو تھے یہ امیہ بن خلف کے ہی غلام تھے یہ نام آپ لوگ کیونکہ ذہن میں رہنے چاہیئے جو خاص لوگ ہیں اور بڑی بڑی تکلیفیں آپ یہ گردن کے اندر رسی اسے ڈال کر لڑکوں کو پکڑا دیتا تھا امیہ کہ اس کو گھسیٹ و مکہ کے اندر تو گھسیٹے رہتے تھے پھر کبھی آپ کے چٹان رکھ دینا آپ کے سیر مبارک کے اوپر کبھی کیا کرنا کبھی کیا کرنا اور آپ کو کہتے تھے اسی طرح اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہیں ایک دن گزری تو آپ نے ان کو بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک اور غلام دے کر آزاد کیا بعض روایات کا اندر یہ آتا ہے کہ چاندی دے کر آزاد کیا چاندی کی مقدار بھی آتی ہے ایک کلو سے زیادہ چاندی بنتی ہے ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اس زمانے میں چاندی ایسی بے توقیر نہیں تھی جیسی آج کل چاندی سونے کے بہت قریب تھی اس لئے آج کلے بڑا مسئلہ بناوا ہے بھی تو نیا اجتہادی مسئلہ درپیش ہے کہ نصاب چاندی کے ساتھ ہے اور سونے اور چاندی کے فرق اتنا بڑھ گیا یہ کسی بھی دور میں اتنا نہیں رہا یہ فرق سونہ چاندی قریب قریب ہوا کرتے تھے بہت زیادہ فرق ہے تو اب تو کوئی اس کا تناسو بھی نہیں رہا آپس کے اندر آج کل چاندی کیا بھاو ہے چھے 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 ساٹھ چھے روپے تولا ہے اور سونہ پچاسزار روپے تولا ہوگا تو یعنی سو گنہ سے بھی زیادہ ہوگی دقریب ہوا گئی اچھا اسی طرح حضرت امار بن یاسر نام آپ نے سنا ہوگا اور یہ بنو مخزوم کے غلام تھے جب انہوں نے جب وہ کیا تو اسلام انہوں نے بھی قبول کیا ان کے والد یاسر نے بھی قبول کیا ان کی والدہ سمیہ نے بھی قبول کیا بڑی سخت پہ ان پر بھی قیامت ٹوٹی اس گھرانے کے اوپر ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے مکہ مغرمہ کی دھوپ آپ میں سے جنہوں نے دیکھی یہ وہ جانتے ہیں کیسی دھوپ ہے اور دھوپ میں کھڑے ہیں گرم چٹانوں پر بٹھایا واہ ہے کبھی پتھر ان کے سینوں پر رکھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو آپ کا مشہور حدیث میں جمعہ آتا ہے کیا فرمایا اسبرو یا آلہ یاسر اسبرو یا آلہ اے آلہ یاسر سبر کرو سبر کرو اس لئے کہ اللہ کا جنت کا وعدہ ہے سبر کرو اللہ تعالیٰ کا جنت کا وعدہ ہے حضرت یاسر امار کے والے جو تھے وہ انہی تکلیفوں کی وجہ سے فوت ہوئے اور پھر آپ کی والدہ سمیہ کو ابو سفیان نے برچھی ماری ان کی شرمگاہ میں ابو جہل اور اس کی وجہ سے ان کا بھی انتقان ہوا اور وہ دم تو ان کو یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امار جب رہ گئے ان کو کہا کرتے تھے کہ بس ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ حضور کو گالی دو اور لا تو عزہ کی عزمت بیان کرو حضور کو گالی دو لا تو عزہ کی عزمت بیان کرو ایک دفعہ حضرت یاسر کو مجبوراً اور آپ اسے بہت زیادہ افسرتا ہوئے روتے ہوئے حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پاس آیا کہ یا رسول اللہ آج تو اتنی تکلیف انہوں نے مجھے دی کہ اس کی وجہ سے میرے موں سے جو وہ چاہتے تھے وہ نکل گیا تو اللہ تعالی نے آیت نازل کی کہ من کفر باللہ بمبعد ایمانہ اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئنم بالایمان کہ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہے مگر مجبور کر دیا جائے وہ کلمہ کفر کہنے کے اوپر تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا اسی طرح ایک اور آپ نے شخصیت گرام سنا ہوگا خباب ابن عرط خباب جو تھے یہ بنو خزا کی ایک عرط تھی ام انمار اس کے غلام تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے سر کے بال نوچے جاتے تھے مروڑے جاتے تھے ان کے بارے میں ہے کہ جن کو انگاروں کے اوپر ان کو لٹایا گیا تھا اور بعد میں ان کی کمر کو دیکھا کرتے تھے صحابہ کے اس کے اوپر ساری عمر جب تک زندہ رہے ان کی کمر کے اوپر انگارے کا نشان تو نہیں جاتا انگارے دہکا کر اس پر لٹاتے تھے اوپر سے پتھر بھی رکھتے تھے امار کہتے ہیں کہ انگارے میری چربی کی وجہ سے بجھتے تھے میری چربی جو پگھلتی تھی اس کی وجہ سے انگارے بجھتے تھے لیکن ان لوگوں نے ایمان نہیں چھوڑ اور پھر اب صحابہ کو ایک جگہ چاہیے تھی جہاں پر وہ بیٹھے اور وہاں پر ان کی بات ہو سکے تو مکہ کے اندر تو یہی فضا اور یہ ماہول تھی یہ جو دارِ ارقم تھا یہ کوہِ صفا کی جانب تھوڑا سا تھوڑا سا شہر سے باہر تھا پھر مہاں جا کر اس گھر کے اندر اکٹے ہوتے تھے حضورت تعلیمات دیا کرتے تھے صحابہ کی تربیت ہو رہی ہوتی تھی اور کبھی کبھی بہر ہوتا تھا اچھا مختصابہ نمازیں پڑھتے تھے کبھی گھاٹیوں میں کبھی پہاڑوں میں ادھر کبھی کبھی آپس میں تصادم بھی ہو جاتا تھا یہ نماز پڑھنے ہیں چارپان صحابہ اور کوئی آ گیا لوگ گالی گلوچ کرتے تھے نماز کے اندر صحابہ کو دھکے دیتے تھے برا بھلا کہتے تھے اسی لئے آتا ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح کی کئی صحابہ تھے ہوئی بڑھ گئی بات اس کے اوپر سے حضرت صادق نے بھی وقاص نماز پڑھ رہے تھے اور بھی لوگ صادق تھے تو صادق نے جواباً بھی حملہ کیا اور جوابی حملے کے اندر جس مشرک کو آپ نے مارا تو اس کا خون نکلا تو تاریخ میں لکھا یہ اسلام کے لئے پہلا خون تھا جو کسی یعنی ابھی تک تو صحابہ کا ہی بہتا چلا آ رہا تھا جو مخالفین کا جو پہلا خون نکالا ہے پہلی دفعہ جس کے خون نکلا ہے وہ صادق بن ابی وقاص کے حملے سے مکہ کے اندر ہی اور پھر یہ وہی صادق ہے جن کو احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمیہ ساتھ اور ان کی یعنی آگے چل کر تو اللہ جلل شاہ رہا اچھا اسی کی درمیان چلتا رہا اور اتنی مسئلہ تنگ زمین تنگ ہوگی کہ حجرت کا تیہ ہوا کہ حجرت ہوگی پہلی حجرت ہے یہ حب شاہ کی جانے اور اس کے اندر یہ لوگ اچھا ان لوگوں نے بڑی یہ نبوت کا پانچھوہ سال تقریباً وست ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تین سال ڈیڑھ دو ڈھائی سال یہ چلی ہے اس طریقے کے ساتھ اس دوران اگر آپ دیکھیں یہ جو نبوت کا پانچھوہ سال اچھا سیرت کو اگر ایک چیز کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں تو آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا کہ جس دوران یہ واقعات ہو رہے ہیں اس دوران قرآن کیا نازل ہو رہے ہیں تو عجیب ایک آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کی دل بستگی کے لیے اللہ تعالیٰ لے کتنا بڑا سبان حضور کے دل با جب حجرت سے پہلے سورہ کحف نازل ہوئی اور اپنی قوم سے تنگ آ کر پھر نکلے تو سارا معاملہ بہت چکا تھا یا چیزیں شروع کے اندر ایسی نظر آتی ہیں یہ نتیجہ اس کو اور نکلتا ہے ضروری نہیں کہ جو نتیجہ نکلے وہ جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ نتائج اسی کے تابعوں آپ سورہ کحف پڑھیں یہ چیزیں آپ اس مثال میں ساری ریلیٹڈ ہیں آپ حدیثیں دیکھیں آپ پر سیرت دیکھیں پھر آپ قرآن دیکھیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بندی بھی ہیں کہ اس کے بغیر آپ کو کوئی منظر آپ کے سامنے کلیر نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس سارے کو نہ دیکھ رہے ہیں مسال سلام اور خضر کا واقعہ اسی طرح اسی زمانے کے ذلقرنین کا واقعہ آپ سورہ کحف میں دیکھیں اور اس کو ان حالات کے ساتھ خیر بھارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اسحمہ نامتہ اس زمانے کے نجاشی کا نجاشی ہر حبشا کے بادشاہ کو کہتے تھے لقب ہی اس کو نجاشی ہوتا تھا جیسے کہ ہر ایک کو قیسر کہتے تھے اور ہر ایک کو کسرہ کہتے تھے روم اور فارس کے اندر ایسے ہی حبشا کے ہر بادشاہ کو کیا کہتے تھے نجاشی لیکن اس کا نام جس نجاشی کے پاس یہ لوگ ہیں اس کا نام تھا اسحمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ بڑا ہی عادل بادشاہ ہے تو یہ پانچویں نبوت کے پانچویں سال ہجرت ہوئی ہے اس کے اندر بارہ مرد اور چار عورتیں کتنے ہوگئے سولہ سیدہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس ہجرت کے امیر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ زادی حضرت رقیہ بھی ساتھ تھی یہ دونوں گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور عزلوت علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے یعنی فیملی ہے باقی لوگ الگ الگتے یہ پہلی فیملی ہے جس نے اللہ کے لئے ہجرت کی یہ عثمان اور رقیہ یہ دونوں جو اس کے اندر گئے ہیں رات کو نکلے اور قریش کو پتہ نہیں تھا اور وہ جو بنی احمر کے اوپر جو ان کی ایک بندرگاہ ہے شعیبہ کے نام سے ادھر سے جدہ کے قریب ادھر سے ان کا خیال تھا کہ ہم اس پر جائیں گے قریش وہاں تجارتی کشتیاں موجود تھی اسی میں گئیں بحری سفر کیا اور قریش پیچھے نکلے لیکن یہ لوگ نکل چکے تھے